بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیوں آج میں آپ کو مطن جہاں گیری یا یخنی والا کورما بنانا بتا رہی ہوں جس کے لئے میں نے 750 گرام مطن لیا ہے یہ نلی والے گوشت بھی ہے چانپ بھی ہے اس میں پیاز ہے چوب یہ تقریباً 200 گرام ہے اور یہ میں نے قدو کش کر لیا ہے اس کے علاوہ یہ کھڑا گر مسائلہ آئی ہے میں تڑکے میں استعمال کروں گی 1500 گرام دہی ہے اور یہ بیپیا یہ بادام کی پیسٹ ہے اسے میں نے کنڈی میں ڈال کے پیسٹ بنا لیا ہے اس میں بھناوہ زیرہ جائے گا سویت مر جائے گی لال مر جائے گی اور نمک جائے گا اور میں سب سے پہلے اس کی یخنی بناوں گی یخنی کے لیے میں نے یہ ثابت دھنیا لیا ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے داچنی کے دو ٹکڑے ہیں بڑی الائچی ہے دو چال سے پانچ چھوٹی الائچی ہے کالی میرچ ہے اس کے اندر دو پیاز ہیں جو میں نے موٹے موٹے کاٹ لیا ہے یہ لسن ہے اور تیز پتہ ہے اس کی یخنی بناتی ہوں اور اس میں ٹماٹر جائے گا جو میں نے چھیل لیا ہے اور اسے میں چوب کرتی ہوں سب سے پہلے میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر میں یہ کھڑے مسائلیں ڈالوں گی اس کے اندر نمک ڈالوں گی اسی ساب سے آدھا ٹی سپون ہے سا سو پچاس گرام اس میں مطن جائے گا تقریباً تین سو گرام میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اسے میں پریشر لگاؤں گی یہ ایٹی پرسنٹ گوشت گل گیا ہے زیادہ نہیں ہم نے اسے گلانا اور میں اسے نکالتی ہوں یہ اپنی سے لیدہ کرتی ہوں ایک پتیلے میں آئل ڈالے میں نے اس کے اندر یہ کھڑے مسائلیں ڈالوں گی تقریباً یہ پچاس سے ساٹھ گرام آئل ہے اب اس کے اندر یہ میں پیاز فرائی کروں گی یہ کھڑو کشتی ہے میں تقریباً میں اسے دس منٹ پرائی کرتی ہوں ایک پین کے اندر میں نے یہ تھوڑا سا آئل ڈالا ہے گھی آئل جو بھی آپ پسند کرتے ہیں جو گھر میں استعمال ہوتا ہے وہ ہی آپ نے ڈال لیا ہے اس کے اندر یہ میں مطلب رکھتی ہوں یہ ایک منٹ میں ایک سائٹ سے سرخ ہو گیا میں اس کی جسی سائٹ پڑھوں گی مجھے ایسا ہی چاہیے یہ جس ریتی بھی میں ہے یا جس کھانے کے نام کے ساتھ موگل بادشاہوں کا نام ہو جیسے یہ جہاں گیری مطن ہے تو اس کے اندر یہ بادام وغیرہ یا پروپ ڈرائی پروپ آپ کشباش بھی ڈال سکتے ہیں کشباش کی پیسٹ بنا لیں چاروں مغز کی بنا لیں میں بادام کی ڈالتی ہوں یہ ایک طرف سے سرخ ہو گیا ہے اسی زرخ سرخ کر کے میں سے نکال لوں گی یہ مطن شیلو فرائی ہو گیا ہے پیاس لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اس کے اندر میں یہ ادر خلا رو ہوں اب اس کے اندر میں یہ ادرخ لاروں گی یہ لسن کا یہ پیسٹ نِکال کے اس کی لسن ڈالوں گی یہ پیسٹ نِکال کے اس کی لسن ڈالوں گی جہاں زیادہ براؤن نہیں کرنے آپ لوگوں نے پیاس اسی طرح کے رکھنے ہیں یہ مسائلے کا رنگ تیند ہو جائے گا اس کے اندر یہ ٹماٹر کا آسل ہوں ہم نے کھین سے ٹاک کیا ہے یکنی میں میں پہلے آدھا ٹی سپونڈ نمک ڈال چکی ہوں اور یہ کواٹر ٹی سپونڈ میں اس لقت چامل کر رہی ہیں یہ تقریباً تین سو کرام یکنی ہے اس کو میں اوپر سے نکال لوں گے یہ دھنیا اور یہ جو فالتو بڑی بڑی مسائلے ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے اسے نہیں میں نے ڈال لیا ٹماٹر گل گئے اب اس کے اندر میں یہ ملن میں شامل کرتی ہوں ٹماٹر گل گئے ٹماٹر گل گئے ٹماٹر گل گئے ٹماٹر گل گئے ٹماٹر گئے ٹماٹر گئے ٹماٹر مل wir ٹماٹر گئے چھینڈ os ہمینے ٹماٹر گئے وہ ٹماٹرگ اور تقریباً ایک پینچ میں اس کے اندر حلدی ڈالوں دی حلدی زیادہ نہیں شامل کر دی اب مجھے پانی کی جب ضرورت ہوگی تو میں اس کے اندر یقنی شامل کرتی اس کا پانی میں پانچ میں روٹ تک بھونتی ہوں اور اس کا پانی خوشک کر کے پھر میں اس میں دی شامل کروں گی اب اس کے اندر میں یہ دی شامل کرتی ہے اس میں بہت اچھا کرینی چاہیے آپ کو بلکل سلو کر لیں دی جالتے وقت یہ دہی پٹنے کا پانی خوشک کرتی ہوں یہ دیکھیں تکری اچھی گریوی بنی ہے اس کی سموز کی یہ دیکھیں گریوی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اب اس کے اندر یہ میں یقنی کا چھوڑا سا پانی خوشک کرتی ہوں یہ پکنے لگ جائے گا پھر میں اسے دھم پہ لگا دوں گی دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہو یہ بہت پہ لگا تو میں نے بھور گیا ہے مٹن پھر میں نے نے کیا جائے یہ بھی صورت ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر یہ بدام کی پیسٹ ڈالوں گی یہ tot 16 سے 20 بدام سے اور میں نے اسے پؤڑی کے اندر یہ پیسہ ہے اس کے اندر سکڑا یہ بگرہ بناتے ہیں یہ گریانڈل جے کھوڑوں میں اتنے اچھی دیکھیں پیسٹ نہیں بانتی اسے پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس اسے طرح ہمیں کھولا بند کر دیتی ہوں اور اس کے اندر میں یہ بھناوا زیرہ کٹاوا اور سفید میں چادہ ٹی سپون اور ایک تیز سپون اس کا زیرہ کا کٹاوا زیرہ ہے یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی جہاں گیری مٹنگ تیار ہو گئی ہے یہ مغل بادشاہوں کے جو کھانے ہوتے ہیں اس میں زیادہ بادام کشکاش اور کاجو وغیرہ ڈلتے ہیں اب میں اسے ڈیش اوٹ کرتی ہوں آپ کے گھر کوئی مہمان آئے یا پارٹی ہو تو اس کے لیے یہ مین ڈیش کے طور پر آپ اسے استعمال کریں یہ دیکھیں کہ اس میں سب سے زیادہ اس میں گریوی ہے اور اسے چپاتی کے ساتھ اور نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزید کی ڈیش ہوتی ہے اسے کے ساتھ یہ میری ریسپی مکمل ہوئی ہے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا اور شیئر بھی کرنا ہے اور کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ